نمسکر دوستو میں ملی سوابت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو یہاں پہ پھر سے آپ کے لئے چنندہ پرشنوں کی سیریج آج سے شروع کر رہے ہیں جو کی پچھلے پندرہ دن سے اپن گیپ ہو گیا تھا نا لیکن کوئی بات نہیں اب سے ریگولر آپ کے لئے یہ جو چنندہ پرشنوں کی سیریج ہوتا ہے جی کے کا جی ایس کا اس کو لے کے پھر سے حاضر ہیں ٹھیک ہے تو شروع کریں پہلا کوشن ہے جو کی ایلی سی پیلیس کے بارے پوچھا گیا ہے ایک چلی پرشن یہ بنتا ہے کہ جو فرانس کے راشپتی رہتے ہیں ان کے سرکاری آواز کو کیا کرتے ہیں جیسے بھارت کے جو راشپتی رہتے ہیں ان کے سرکاری آواز کو کیا کرتے ہیں راشپتی بھابن کرتے ہیں تو فرانس کے ریسپیکٹ میں اگر بات کی جائے تو جو سرکاری آواز ہوتا ہے راشپتی کا اس کو کہتے ہیں ایلی سی پیلیس دھیان دے جائے گا جو پوچھا جائے گا کہ ایلی سی پیلیس کون سے دیس کے راشپتی کا نواز اسطحان ہے تو فرانس کے ٹھیک ہے لاشٹ میں سہ ہے تو اس طرح سے فرانس اس طرح سے بھی یاد کر سکتے حالانکہ یہ کومن چیچہ ہے یہ آپ کو یاد رہتی ہوگی ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے دابولیم دابولیم تھوڑا نام آڈ ہے اس لیے یہ ایمپورٹنٹ کوششن بن جاتا ہے دابولیم جو انتراشتی ہے ہوای اڈا ہے وہ کہاں کی ہے گوہ کی ہے ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جائے گا پنجی انتراشتی ہے ہوای اڈا کہاں ہے تو آپ تکہ بھی ماریں گے تو صحیح بھی ماریں گے لیکن اگر دابولیم کی بات کی جائے تو نام ہی اتنا آڈ ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اپن یہاں پہ لکھیں تو جو دابولیم ہے وہ گوہ کی انتراشتی ہے ہوای اڈا ہے یاد کیسے کریں گے دیکھیں دابو یہاں پہ دابو اور گوبہ یہاں پہ سیکنڈ بڑ بہ ہے اور یہاں پہ بھی بہ ہے اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کومن اپنے طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں درگا بیراج پریوجنا کہاں پہ ہے درگا بیراج پریوجنا پوچھا جاتا ہے کہ کون سے ندی پہ ہے اور اس میں آگے بڑھ کے پوچھا جا سکتا ہے تو کون سے اچٹیٹ میں ہے تو یہ دیکھیں یہ بیشت منگول اور جھارکھنڈ کہ جو سیما ہے وہاں پہ ہے تو اس لئے بیشت منگول اور جھارکھنڈ دونوں لکھا رہتا ہے اپسن میں یعنی کہ ایک ساتھ لکھا رہے گا ایسا نہیں الگ الگ اور یہ درگا بیراج پریوجنا کس ندی پہ ہے دامودر ندی پہ ہے درگا 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 دامودر اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں اگر دیکھ لیتے ہیں ناپتا جھاکری پریوجنا ناتھپا جھاکری پریوجنا کون سی ندی پہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ ہے یہ پریوجنا ہیماچر پردیس میں ہے ٹھیک ہے اور یہ کون سی ندی پہ ہے یہ آپ سے اگر پوچھا جائے تو ستلہ ندی پہ ہے یاد کیسے کریں گے دیکھیں کہیں کسی ستلہ جل لکھا رہتا ہے یا کہیں کئی ستلوج لکھا رہتا ہے لوج یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے یاد کریں گے دیکھیں ناتھ کو جھاک رہے ہیں کوئی بھی لڑکی اگر ناتھ کو ناتھ مطلب ہوتا ہے ہسمنٹ تو اس کو کوئی جھاک اس کو ناتھ کو یعنی کہ اپنے ہسمنٹ کو جھاک رہا ہے یعنی کہ وہ لڑکی کافی سرمیلی ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ لاج اس کو لگ رہا ہوگا اسی وجہ سے وہ کھڑکی سے جھاک رہی ہوگی یا آپ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی جھاک رہی ہوگی اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں ناتھ پہ جھاکی پریوجنا گنگا ساگر پریوجنا کہاں پہ ہے ایم پی میں ہے اور کس ندی پہ ہے یہ پوچھا جاتا تو گنگا ساگر پریوجنا چمبل ندی پہ ہے دیکھیں گنگا کا جو دھارہ ہوتا ہے اس میں کافی بل ہوتا ہے ایسے بھی آپ اگر ہندو میتھولوجی کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوا جب گنگا اوپر سے اکاس سے اتر رہی تھی تو اس میں کافی مطلب کی بیگ تھا ٹھیک ہے تو تو ان کے جو بیگ کا یعنی کی جو ان کے ویلسیٹی کو روکنے کے لیے یعنی کی ان کے ویلسیٹی کو کم کرنے کے لیے سنگر بھگان نے اپنے جٹا میں ان کو جکڑ لیا تھا یہ ہمارے ہندو میتھولوجی کے ایسا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کی گنگا کا جو بل ہے وہ کافی ہے اس بجرے سے میار کر سکتے ہیں گنگا ساگر پریوجنا چمبل ندی پہ ہے اور یہ کاف پہ ہے ایمپی میں دھیان رکھے گا یہ ایمپی ہے چمبل ندی دیماغ میں آتے ہیں آپ کو راستان دیکھنے لگتا ہے لیکن یہ جو گنگا ساگر پریوجنا ہے وہ ایمپی میں ٹھیک ہے بارگی پریوجنا بارگی ندی پہ ہے اور یہ بھی ایمپی میں دھیان رکھے گا بارگی پریوجنا بھی بارگی ندی پہ ہے اور یہ بھی ایمپی میں ہے موشکونڈ پریوجنا کس ندی پہ ہے یہ تو یاد ہو جائے گا پردیس ہے تو یہاں پہ کیا ہے موچو کنڈ پریوجنا یعنی کی موچول ہے موچول مطلب کیا ہوتا ہے دو لوگوں کا مطلب کیا آپس میں ہوتا ہے نا موچول مطلب یہی ہوتا ہے یعنی کی دو یہاں پہ راج ہو جائے گے اڑیسا اور آنڈرہ پردیس ٹھیک ہے موچو کنڈ نری پہ ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں ہشری کے پرشنے ساہے خبر کے نام سے کون سے مغل وادثہ کو جانا جاتا ہے دیکھیں ساہے خبر دیکھیں خبر کن کا لیا جاتا ہے جو بہادر ہوتے ہیں جو ڈر پھوک ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر لینا بھی نہیں چاہتا ہے تو یعنی کی بہادر سا دیکھیں اگر کہیں کہیں بہادر سا لکھا رہتا ہے اور کہیں کہیں بہادر سا جفر فرشت لکھا رہتا ہے تو دونے ایک ہی بیقتی ہیں ٹھیک ہے کہیں کہیں ان کا نام صرف بہادر سا لکھا رہتا ہے تو کہیں کہیں بہادر سا جفر فرشٹ ہے اور جو بہادر سا جفر سیکنڈ تھے وہ کی لاشٹ بوگل بادسہ تھے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ساہی خبر کے نام سے کن کو جانا جاتا ہے بہادر سا کو یا بہادر سا جفر فرشٹ کو جانا جاتا ہے رنگیلا بادسہ رنگیلا بادسہ کن کو کہا جاتا ہے محمد سا کو ٹھیک ہے محمد سا کو رنگیلا بادسہ کہا جاتا ہے اب اکلا دیکھ لیتے ہیں لال کیلا اس تھی تھی ہیرہ محل کس نے بنوائے تھا تو یہ بہادر سا جفر سیکنڈ نے بنوائے تھا جو کی انتی مغل وادثہ تھے ٹھیک ہے دیکھیں دھیان رکھیں اگر کنفیوجن کہاں پر ہوتی ہے صرف بہادر سا لکھ دیا جاتا ہے تو آپ کو دماغ میں یہ آتا ہے تو اب ہم نے جفر فرشٹ پڑھا تھا تو انہی کو بہادر سا جفر فرشٹ بولا جاتا ہے کن کو بہادر سا کو ٹھیک ہے اور بہادر سا جفر کہیں کہیں لکھا راتا ہے تو سمجھ جائے گا کہ بہادر سا جفر سیکنڈ کے بارے میں بات کی جانی ہے کنفیوجن اس طرح سے کئی پرشنوں میں ایسا ہی لکھا راتا ہے بہادر سا جفر لکھ دیا جائے تو آپ ان کو سیکنڈ مان لے جائے گا اور بہادر سا لکھا رہا ہے تو بہادر سا جفر فرشٹ مان لے جائے گا ٹھیک ہے تو تیروں کے بارے میں میں نے بتا لیا ایک محمد سا ہے ایک بہادر سا جفر فرشٹ ہے اور ایک بہادوسا جفر سیکنڈ ہے یعنی کہ لال کیلے میں استثیت ہیرہ محل لال کیلے میں استثیت ہیرہ محل کس نے بنوائی تھا لاشت مغل بادسا بہادوسا جفر سیکنڈ دے دیکھیں یاد کیسے کریں گے ہیرہ مطلب کہ بہادوسا جفر جو سیکنڈ تھے مغل بادسا کے انتیم ہیرہ تھے ٹھیک ہے اس کے بعد تو ختم ہوگیا مغل بادسا ہی ختم ہوگیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد کر رکھیں گے کہ جو لال کیلہ تھا اس میں ہیرہ محل کس نے بنوائے تھا بہادوسا جفر سیکنڈ نے بنوائے تھا دیوٹی آنگرہ میسور یودھ جو کی ستہ سو اسی سے چوراسی کے بیچ ہوئی تھی اس کے سمئے یودھ کے سمئے کونسا یہاں کا گورنر تھا بھارت کا گورنر کون تھا تو بارن ہیشٹنگز تھا اور یہ جو یودھ تھی وہ کی سندگ کے تحت سماپت ہوئی مینگلور کی سندگ کے تحت سماپت ہوئی یاد کیسے کریں گے کہ یہ جو دوٹی آنگرہ میسور یودھ تھا اس کے سمئے کونسا گورنر تھا بارن ہیشٹنگز یعنی کہ بار بار یا بائی اس طرح سے سنس دیتا ہے دو کا سنس دیتا ہے تو یعنی کہ دوٹی ہو جائے گا بار یا بائی اس طرح سے بائی مطلب دو ہوتا تو اس طرح سے یاد کریں گے جو دوٹی ہے اس سمئے بارن تھا اگلا دیکھ لیں گے گورنرک کی مرتیو کہاں پہ ہوئی تھی دیکھیں جو آپ کا کرتارپور ہے کرتارپور کہاں پہ ہے آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہے پاکستان میں جو کی حال ہی میں بہت چرچہ میں رہا ہے کرتارپور کوریڈور کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کئی بار چرچہ میں رہا تھا ٹھیک ہے تو جو گورنرک جی کی مرتیو ہوئی تھی وہ 49 میں 1549 میں کرتارپور ہوئی تھی لاشٹ میں ہم نائن کیسے یاد رکھیں دیکھیں ان کی جو جن پتی تھی وہ 1469 تھی یعنی کی لاشٹ میں یہاں بھی نائن ہے اور مرتیو میں بھی نائن ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں اگلا دیکھ لیتا ہے گروہ گووینسی کی حتیہ 708 میں ہوئی دیکھیں اورانک جیب کب مرا تھا سات میں مرا تھا یعنی کی اورانک جیب کے بعد گووینسی مرے ٹھیک ہے تو ان کی حتیہ کس نے کی کر دی گل کھانے کر دی ناندیڑ میں ان کی حتیہ کر دی گئی تھی اچھا یاد کیسے کریں گے گل کھانے دیکھیں یعنی کی جتنے بھی گروہ ہوئے دس گروہ ہوئے تو گروہ گووینسی کے بعد کوئی بھی گروہ نہیں ہوئے یعنی کی گروہ گووینسی دس میں گروہ اور لاشٹ گروہ تھے یعنی کی ان کے بعد گل ہو گیا یعنی کی جو گروہ ہوتے تھے وہ ایک دم سے گل ہو گئے گل مطلب کیا ہوتا ہے بطی گل ہو گئی یعنی کی ختم ہو گئی یعنی کی گل کھان نے ان کی حتیہ کر دی اس کے بعد گروہ کا جو پرمپرا ہے وہ گل ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں پرثم آستھائی گووینر جنرل کسے نکت کیا گیا تھا تو پرثم آستھائی یہاں پہ دھیان دی جگہ آستھائی کے بارے پوچھا جا رہا ہے تو کسے نکت کیا گیا تھا سر جون میک فرسن کو ٹھیک ہے سر جون میک فرسن کو پرثم آستھائی گووینر جنرل نکت کیا گیا تھا ٹھیک ہے آستھائی اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈلٹ آدمی ہوتا ہے وہ آستھائی ہوتا ہے لیکن اگر کچھ دن کے لیے وہ باہر چلا جاتا ہے تو اپنے پوتر کو گردی سمح مطلب دے دیتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے پوتر کو دیتا ہے یعنی کہ چھوٹے موٹے پوتر ہوں گے دس پندہ برس کے پوتر ہوں گے تو اس کو آستھائی روپ سے وہاں کی گردی سنبھالنے کے لیے دیتا ہے جیسے دکان کی بات کر لیتے ہیں پاپا اگر کہیں مارکٹ میں چلے گئے یا کہیں بیجنس پرپس سے کہیں دور چلے گئے تو بیٹے کو دے دیتے ہیں دکان کا چاوی کی تم آستھائی روپ سے یہاں کا ابھی مالک بنو تو یعنی کہ سن ہے تو آستھائی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی میں اس کو یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں آج جتنے بھی کوشن کرائیں تھوڑا سا ڈیفیکٹ تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیس طرح سے میں نے ٹیکی بے میں سمجھایا آپ کو چیزیں یاد ہو گئی ہوگئے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ